سواس کا جو پراتھمک شروع تھے جپانی بھاسا میں اس کے لئے ایک سبد ہے ہماری بھاسا میں کوئی سبد نہیں ہے اسے سبد ہے ان کا تانڈین نابی سے دو انچ نیچے ٹھیک سواس چلتی ہو تو نابی سے دو انچ نیچے جسے جپانی تانڈین کہتے ہیں اس بندو سے سواس کا سمبند ہوتا ہے اور جتنا تناؤ گرفتی ہوگا تانڈین سے سواس کا بندو اتنا ہی دور ہٹتا جاتا ہے تو جتنے اوپر سے آپ سانس لیتے ہیں اتنے ہی تناؤ سے بھرے ہوں گے اور جتنے نیچے سے سانس لیتے ہیں اتنے ہی وسرام کو اپلپ دھوں گے اور اگر تانڈین سے سواس چلتی ہو تو آپ کے جیبن میں تناؤ بلکل نہیں ہوگا بچے کے جیبن میں تناؤ نہ ہونے کا جو بیوس تھاگت کارن ہے وہ تانڈین سے سواس کا چلنا ہے جب آپ بھی کبھی وسرام میں ہوتے ہیں تو اچانت خیال کرنا آپ کی سواس تانڈین سے چلتی ہوگی اور جب آپ تناؤ سے بھرے ہوں بہت من اداس چنتت پریشان ہو ویختت ہو بیچینی میں ہو تب آپ کھال کرنا تو سواس بہت اوپر سے آ کے لوٹ جائے یہ سواس کا اوپر سے آ کے لوٹ جانا اس بات کا سوچک ہے کہ آپ اپنی مول پرکرتی سے بہت دور ہو گئے لیکن کچھ کارن ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگوں کو سکشا دیتے ہیں کہ پیٹ سے سواس مت لینا ایک تو ایک پاگلپن کا خیال ساری دنیا میں پھال گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ چھاتی پھولی ہوئی ہونی چاہیے چھاتی بڑی ہونی چاہیے تو چھاتی جتنی بڑی کرنی ہو اتنی سواس چھاتی میں بھرنی چاہیے نیچے نہیں اور چھاتی سے ہی واپس لوٹا دینی چاہیے چھاتی کو بڑا کرنے کا پاگلپن بیتی کے بھیتر ایک بہنکر اتپات کو نرمیت کر دیتا ہے اگر آپ نے کبھی جپانی یا چینی فقیروں کی تصویریں دیکھیں یا لاوس سے کی تصویر اگر آپ نے کبھی دیکھیں تو آپ کو تھوڑی حیرانی ہوگی چین اور جپان میں تو بدھ کی بھی جو تصویریں اور مورتیاں بنائی ہیں وہ بھی دیکھ کے ہمیں حیرانی ہوگی کیونکہ ہم نے جو بدھ کی مورتیاں بنائی ہیں ان سے ان کا میل نہیں ہے ہماری جو بدھ کی مورتیاں ان میں پیٹ بہت چھوٹا ہے پیٹ سے لگا ہوا ہے اور چھاتی بڑی ہے اور جپان اور چین میں بودھ کی بھی جو مورتیاں ہوں ان میں پیٹ بڑا ہے ٹھیک بچے جیسا ہے بچے کی چھاتی تو بسرام میں ہوتی ہے پیٹ تھوڑا سا بڑا ہوگا کیونکہ سوانس پیٹ پر آئے گی جائے گی تو چھاتی کو بڑا کرنے کا کھال بیتر ایک خطرناک ستھیتی کو پیدا کرتا ہے اور وہ خطرناک ستھیتی ہے ایندرک اور بودھک تین کیندر تاؤں مانتا ہے ایک تاندین نا بھی کیندر دوسرا ہردے کیندر اور تیسرا بدھی کا مستش کیندر نا بھی کیندر اسٹیتو کا سب سے گہرا کیندر ہے پھر اس کے بعد اس سے کم گہرا کیندر ہردے کا ہے اور سب سے کم گہرا کیندر بدھی کا ہے اس لئے بدھی بادی اسٹیتو سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے اس سے تو نکٹ ویلوگ بھی ہوتے ہیں جو ہردے وادی ہیں تتھاکتھت گیانیوں سے بھکت بھی کہیں جیادہ اسٹیتو کے نکٹ ہوتے ہیں جس نے کیول بدھی کو ہی سب کچھ جانا ہے وہ آدمی ستح پر جیتا ہے حساب اس کا پورا ہوتا ہے گھنٹ اس کا ساف ہوتا ہے ترک اس کے اس پشت ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی گہرائی میں وہ نہیں اترتا کیونکہ گہرائی میں سدہ خطرہ ہے کیونکہ ترک بھی کھو جاتے ہیں حساب بھی کھو جاتا ہے وہ ستح پر جیتا ہے جہاں سب ساپ ستھ رہا ہے ہردے میں اترے کی ترک اور گھنٹ اور سب ساپ ستھ ری دنیا کھو جاتی ہے اس لئے بدھی وادی ہردے کی باستے بھی بھیت ہوتا ہے کیونکہ ہردے کے ساتھ ہی اراجکتا اترک راک کا جنم ہو سکتا ہے پریم پیدا ہو سکتا ہے بھکتی آ سکتی ہے کچھ ہو سکتا ہے جس کے لئے ترک دینا مسکل پڑے اس لئے بدھی وادی بدھی سے جیتا ہے اور بدھی سے نیچے پرویس نہیں کرتا جتنا بدھی وادی آدمی ہوگا سوانس اتنی اوپر سے چلے گی سوانس کی اونچائے اور نیچائے کو جان کر آدمی کا ٹائپ جانا جا سکتا ہے جتنا ہردے وادی ویقتی ہوگا سوانس اتنی گہری چلے گی لیکن لاوز سے کہتا ہے ہردے بھی آخری گہرائی نہیں اور گہرے اترنا ضروری ہے اور اس کو وہ تاندین کہتا ہے نابی سے سوانس چلنی چاہیے نابی سے جس کی سوانس چل رہی وہ استطرق کے ساتھ ویسا ہی جڑ گیا ہے جیسے چھوٹے بچے جڑے ہوتے ہیں جب کوئی اپنی پرانوائیو کو اپنی ہی ایک آگرتہ کے دوارہ نمنیتہ کی چرم سیما تک پہنچا دے تو وہ ویقتی سسوت کومل ہو جاتا ہے نمنیتہ کا عرد ہے تناؤ سونی ترلتہ کو پہنچا دے اگر آپ تناؤ مکتھ ہوں سونی ہوں تو سوانس آپ کی انیواری روپ سے نابی کے اندر پر پہنچ جائے گی کبھی ستھل ہو کے سانتھ ہو کے کرسی پر بیٹھ کے دیکھیں آپ کو فوراں پتا چلے گا سوانس نابی سے چلنے لگ لیکن ڈھیلا چھوڑے ہیں اپنے کو لیکن ڈھیلا ہم چھوڑتے نہیں کیا اس کا کارن کےول اتنا ہی ہوگا کہ ہم سینے کو بڑا کرنا چاہتے ہیں نہیں اتنا ہی نہیں ہے کارن اور بھی گہرے ہیں سب سے بڑا کارن جو آپ کو خیال میں بھی نہیں ہوگا لیکن آپ سمجھیں گے تو سیگر خیال میں آ جائے گا بچے کو اپنے سریر کا بودھ سب سے پہلے کب ہوتا ہے فرائٹ کی خوجیں بہت مولیوان ہیں سمبند میں فرائٹ کہتا ہے بچے کو اپنے سریر کا سب سے پہلے بودھ تب ہی ہوتا ہے جب وہ اپنی کامندری کو اس پرس کرتا ہے تب ہی ماں باپ اس کو روکتے ہیں کہ ٹھارو مت کرو مت چھوو اگر بچہ اپنی ناک چھوٹا ہے اپنی آنک چھوٹا ہے اپنا ہاتھ ہلاتا ہے تو ماں بہت پرسند ہوتی پیر ہلاتا ہے تو ماں بہت آنندت ہوتی لیکن بچہ اگر اپنی جنندری چھوٹا ہے تو ماں بیچین اور پریشان ہو جائے بچے کو پہلی دفعہ پتا چلتا ہے کہ سریر میں کوئی حصہ بھی ہے جو چھونے یوگ نہیں ہے اور سریر میں کوئی حصہ ہے جو خطرناک ہے اور سریر میں کوئی حصہ ہے جو اپراد یہ ماں اور باپ کی آنکھوں کو دیکھ کے بچے کو پتا چلتا ہے یہ اپراد ماں اور باپ کو اپنے ماں باپ سے پتا چلا تھا یہ اپراد پرمپرہ گتھ تھے اپراد کہیں ہے نہیں لیکن بچے کے سریر میں ایک بھیج شروع ہو گیا اور بچے کو یہ بات دیرے دیرے ماں باپ کے اشارے بتا دیں گے ان کی نندہ ان کی آلوچنا ان کا کرود بتا دے گا کہ سریر میں کوئی حصہ ایسا بھی ہے جو اپنا نہیں ہے اس لئے آپ بوڑے بھی ہو جائیں گے تو بھی آپ کی جنندری آپ کے سریر کا حصہ نہیں بن پاتی بن نہیں سکتی اس کے ساتھ ایک فاصلہ بنا ہی رہے گا اور جنندری کے ساتھ فاصلہ پیدا ہوتے ہی جنندری سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ ورجت ہو گیا جنندری کے اوپر کا حصہ سویکرت ہو گیا اور نیچے کا حصہ سویکرت ہو گیا جیسے ہی ہمارے بھی تر یہ بھید گھٹت ہوتا ہے ویسے ہی سوانس اوپر سے چلنے لگی گی اس کے کارن ہے کیونکہ تاندین کا جو بندو ہے اگر اس تک سوانس جائے تو جنندری پر اس کا اثر پڑتا ہے اس لئے جیسے ہی ہم کو یہ خیال آ گیا کہ جنندری ہمارا حصہ نہیں ہے تو ہمارا تاندین سکڑ جاتا ہے سپریسٹ ہو جاتا ہے اور ہم درے ہوئے جینے لگتے ہیں کہ کہیں جنندری تک سوانس نہ چلی جائے کیا آپ کو پتا ہے کہ رات سوتے سمیں ہر پورس کو کم سے کم بارہ سے اٹھارہ بار جنندری پر ایریکشن ہوتا ہے نین میں فرائٹ کا خیال تھا کہ یہ اس لئے ہوتا ہے کہ لوگوں کی کامواسنہ اترپت رہ جاتی تو جب وہ کامواسنہ کے سوپن دیتے ہیں تو جنندری اکڑ جاتی ہے لیکن ابھی جتنی کھوج گہری گئی ہے تو پتا چلنا سروع ہوا کہ لاوس سے زیادہ ٹھیک کہتا تھا لاوس سے کا کہنا یہ ہے کہ نین میں جنندری پر تاندین پر سوانس کی چوٹ پڑتی ہے اس لئے جنندری کھڑی ہو جاتی ہے ضروری نہیں کہ کوئی کامواسنہ سے سمبندہ سوپن بھی تر چل رہا ہو چل رہا ہو تو کھڑی ہو جائے گی نہیں چل رہا ہو تو بھی کھڑی ہو سکتی ہے اور بارہ سے اٹھارہ وار پرتک پر اس کی سامان نتیا ہوگی اس کا کارنگ کو لتنا ہے کہ سوانس کی جو چوٹ نین میں سوانس پوری چلے گی پوری چلنے سے ٹاندین پر چوٹ پڑتی ٹاندین کا بندو اور ویری اورجا کا بندو نکٹ ہیں سیمانت پر ہیں سوانس کی چوٹ ہی ویری کو سکری کرتی ہے اس لئے سمبھوک کے سمیں میں آپ چھاتی سے سوانس نہیں لے سکتے سمبھوک کے چھن میں آپ کو پیٹ سے ہی سوانس لینی پڑتی ہے اس لئے سوانس تیجی سے چلنے لگتی ہے اور سوانس جوڑ سے بیتر دھکے مارنے لگتی اگر آپ سوانس کو سانت رکھ سکیں تو ویری اس کھلن رکھ جائے گا اس لئے تنتر میں پریوب ہیں کہ سوانس کو سانت رکھا جا سکے تو بینا ویری اس کھلن کے سمبھوک کیا جا سکتا ہے اور سمبھوک کو گھنٹوں لمبو بھی کیا جا سکتا ہے لیکن سوانس پھر ٹاندین تک نہیں پہنچنی چاہیے تو جیسے ہی بچے کو یہ خیال میں آ جاتا ہے کہ جنندری اسویکار کرنی ہے نندت ہے پاپ ہے ویسے ہی اس کی سوانس اوپر سے چلنے لگتی کیونکہ ٹاندین پر چوٹ پہنچتے ہی بچے کی جنندری پر سمویدنا ہوتی اور وہ سمویدنا سکت ہے اس سکت سمویدنا کے کارن وہ جنندری کے پرتی آتر اور اس سکھ ہوتا ہے لیکن ماباب کی آنکھیں اور سماج کی آنکھیں بہت دکھت ہیں اور تب ایک فاصلہ اس کے بھیتر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے انتتہ تو سکھ بھی پاپ ہو جاتا ہے اور سکھ لیتے وقت ہم سب اپنے کو اپرادی انبھاؤ کرتے ہیں یہ بڑے مجھے کی بات ہے کہ جب بھی آپ اپنے کو سکھی پائیں گے تو بیتر اپراد کا بھاو پائیں گے اس لئے کچھ لوگ تو دکھی ہونے میں بڑا گورو ماننے لگتے ہیں کیونکہ وہ اپرادی نہیں سکھی آدمی کو تھوڑا سا اپراد معلوم پاتا ہے کیونکہ اس کے پہلے سکھ کے انبھاؤں کے ساتھ اپراد کا بھاو جڑ گیا اور اس لئے ہم جیتے ہیں لیکن بٹے ہوئے جیتے ہیں اگر تان دن تک سوانس نہ پہنچے تو نپن سکتا تک بھی فلت ہو سکتی ہے تاؤں کو ماننے والے چکسکوں کا خیال ہے کہ انیک پرسوں کی نپن سکتا کیول سوانس کے تان دن تک نہ پہنچنے سے پیدا ہوتی ہے اس لئے بہت مجھے کی بات آپ سے کہوں اکثر پہلوان نپن سکھ ہو جاتے ہیں اس کا قارن ہے کیونکہ پہلوان چھاتی سے سوانس لیتا ہے اور اتنی سوانس چھاتی سے لیتا ہے اور پیٹ کو بھیتر لے جاتا ہے کہ تان دن تک سوانس کے پہنچنے کی سمبھاؤں نہ ہی بند ہو جاتا ہے اس لئے پہلوان دکھا تو دکھتا تو بہت ورائل ہے دکھتا تو بہت پرس لیکن پرسط بہت کم ہو جاتا ہے پرسط کے اور اس کے بھی سوانس کا سمبند ٹوٹ جاتا ہے سوانس اگر تان دن سے چلے تو وہ تب ہی چل سکتی ہے جب آپ نے اپنی کام واسنہ کو بھی سویکار کیا ہو اگر اسویکار کیا ہے تو سوانس تان دن سے نہیں چل سکے گی اصل میں جب تک آپ نے اپنے پورے واسنہ کو بھی سمگر بھوت انگیگار نہ کر لیا ہو سسوبت سویکار نہ کر لیا ہو تب تک آپ کے بھیتر عدویت نرمت نہیں ہو سکتا ہے اور یہ بہت آنند کی عدبھت بات ہے کہ جیسے ہی کوئی ویقتی اپنی واسنہ کو اس کی سمگرتہ میں سویکار کر لیتا ہے ویسے ہی واسنہ سے مکت ہو جاتا ہے دنڈ میں واسنہ بڑھتی ہے گھڑتی نہیں تڑفتی ہے ترپت بھی نہیں ہوتی سنتپت ہوتی ہے سنتوشت کبھی نہیں پیرا بن جاتی ہے نرک بن جاتی ہے لیکن اس سے چھٹکارہ کبھی نہیں ہو پاتا اور ترک ہم سے کہے گا کہ جس چیز میں ہم اتنے اُلج گئے ہیں اس سے اور دور ہٹتے چلے جائیں جتنے دور ہم ہٹتے ہیں اتنا فاصلہ بھیتر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے لاؤس سے کہتا ہے کہ آلنگان بدھ ہو جاؤ اپنی اندرکتہ کو سمک روپ سے سویکار کر لو سویکار کرتے ہی تم اس کے مالک ہو جاؤ سویکار کرتے ہی دوند مٹ جائے گا اور سویکار کرتے ہی نسپتی نسکرس ہاتھ میں آ جاتا ہے جو بدھی اپنی واسنہ کو پورے روپ سے سویکار کر لیتی ہے وہ بدھی اپنی واسنہ کے پار نکل جاتی ہے لیکن یہ پار نکلنا سنگھر سے سمبھو نہیں ہوتا دوند سے بھی سمبھو نہیں ہوتا یہ نردوند سویکار بھاو سے سمبھو ہوتا ہے پران وائیو کو نمنیتا کی اچرم سیما تک پہنچانا پہلا پریوگ ہے ٹاؤ کی سادھنا میں جو اترتے ہیں ان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ سوانس کو پھپڑوں سے لینا بند کر دیں نابی سے لینا شروع کریں اس کا عرض ہوا کہ جب آپ کی سوانس بھیتر جائے تو پیٹ اوپر اٹھے اور جب سوانس نیچے گرے تو پیٹ نیچے گرے اور سینہ ستھل رہے سانت رہے سید پرس راجی بھی ہو جائیں کیونکہ سبھی پرسوں کو پہلوان ہونے کا پاگلپن نہیں استریاں اور بھی مسکل سے راجی ہو سکتی ہیں کیونکہ استریاں کو اس سے بھی بڑا پاگلپن سوار ہوا ہے اور وہ ہے استن کو صدر صدول اور بڑے بنانے کا تو استریاں کبھی نابی سے سوانس لینے کو تیار نہیں ہوتی اس لئے تاؤ است فقیر تو مل جائیں گے استریاں ملنا بہت مسکل ہے تاؤ کو ماننے والے پرس مل جائیں گے اس کی سادھنا سے اتر کر جنہوں نے پرم آنند کو اپلبد کیا ہے ایسے پرس مل جائیں گے لیکن استریاں کھوجنی مسکل ہیں اور اس کا کل ایک کارن ہے کہ استری کو ایک روک کی طرح ایک بات پکڑ گئی ہے کہ استن بڑے ہونے چاہیے پراکرتک جرابی نہیں ہے اور سچ تو یہ ہے کہ جتنا گول اور جتنا سوڈول استن ہو بچے کو دودھ پینے میں اتنی ہی کٹھنائی ہوتی اس لئے بائیولوجیکل نہیں ہے کیونکہ جتنا سوڈول استن وہ بچہ جب دودھ پیتا ہے تو اس کی ناک استن سے بھیڑ جاتی اور سفوکیشن اور اسے گھبرہ ہٹ سرو ہوتی منسبت کہتے ہیں کہ استریوں کے سوڈول استن دیکھ کر پرسوں کو بھی گھبرہ ہٹ سرو ہوتی اس کا مولک کارن بچپن میں ہوا آنبھاؤ ہے سفوکیشن کا اگر آپ کے سامنے ایک دم استری کے سوڈول استن آ جائیں تو آپ کی سانس گھڑ بڑا جاتی ہے اتنی گھبرہ ہٹ کا کوئی کارن نہیں معلوم ہوتا ہے لیکن اگر سوڈول استن پر بچہ دودھ پیئے تو اس کی ناک سبھا ہوتا ہے گول استن ہو تو اس کی ناک میں اڑ جائے گا اور گھبرہ ہٹ اسے ہوگی اور وہ گھبرہ ہٹ گہری بیٹھ جاتی لیکن استریوں کو استن بڑے دکھانے کا منوگیان ایک بہت کارن کھوچتے ہیں کارن جو بھی ہوں لیکن اس کا ویاپک اور گہرا پریڈام جو ہوا ہے وہ یو آئے کوئی استری نابی سے سوانس لینے کو تیار نہیں اور اگر نابی سے سوانس نہ لی جا سکے تو بچوں جیسی سرلتہ اسمبھو ہے وہ سوانس کے ساتھ ہی بچے جیسی نمنیتہ اور ترلتہ پیدا ہوتی تو پہلا کہ آپ کی سوانس نابی سے چلنے لگے چلیں اٹھیں بیٹھیں کھیال رکھیں کہ نابی سے سوانس چل دیں تو تاؤ کی سادنہ کے تین حصے ہیں پران سادنہ کے پہلا سوانس نابی سے چلے اور آپ ایک تین سبتہ کا پریوک کر کے بھی دنگ رہ جائیں گے کہ اگر سوانس نابی سے چلے تو آپ کے نمالوم کتنے کرودھ ویلین ہو گئے اور آپ کی نمالوم کتنی عرصہ کھو گئی اور آپ کے نمالوم کتنے تناو اب نہیں ہیں اور آپ کی نیند گہری ہو گئی اور آپ کا بیتت سنتلک ہونے لگا سوانس سادھرن بات نہیں ہے سارے پران کی بیوستہ اس سے جڑی ہے تو جیسی سوانس ہوگی ویسے آپ کے پرانوں میں بیوستہ یا ابیوستہ پیدا ہوتی آپ کرودھ کے سمیں میں لیبدھ سانس نہیں لے سکتے اور اگر لیبدھ سانس لیں تو کرودھ نہیں کر سکتے سانس کا اکھڑ جانا ضروری ہے کرودھ کے چھڑ میں تو ہی سریر اپتپت ہو پاتا ہے تو ہی سریر کی گرنٹیاں جہر چھوڑ باتیں پہلا سوٹر ہے سوانس کو دیرے دیرے نابی پر لے آنا سینے کا کام ہی نہ رہ جائے دوسرا تاؤ پران سادھنا کا حصہ ہے کہ صدا سوانس باہر جائے اس پر دھیان دینا بھیتر آتی سوانس پر بلکل دھیان نہیں دینا اور جب سوانس باہر جائے تو جتنے جور سے سوانس کو علیچ آ جا سکے علیچ دینا اور بھیتر کبھی سوانس اپنی طرف سے نہیں لینا جتنی آئے آ جانے دینا آنے کی پرکریہ پرماتما پر چھوڑ دینی اور بھیجنے کی پرکریہ جتنی ہم سے علیچ تے بن سکے علیچ دینا اس کے عدود پر انام ہوتے ہیں ہم سبھی لوگ سوانس لینے میں تو بہت کچھ سکتہ دکھاتے ہیں چھوڑنے میں نہیں اگر آپ دھیان کریں گے تو ہماری ایمفیس سدھا چھوڑنے پر کبھی نہیں ہوتی سدھا لینے پر ہوتی اور یہ صرف سوانس کا ہی سوال نہیں ہمارا پورا جیون ہی لینے پر نربر ہوتا ہے دینے پر کبھی نربر نہیں ہوتا جو وقتی سوانس کو دینے پر جور دے گا اور لینے پر نہیں اس کے پورے وقتی تمہیں دان اور دینہ اپنے آپ گہن ہو جائے اور لینہ کم ہو جائے ایک آدمی کہ ہم سوانس کی جانچ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی لینے میں رس لیتا ہوگا کہ دینے میں انیواری روپیں سوانس کو آپ دھوکھا نہیں دے سکتے کنجوس آدمی کبھی بھی سوانس چھوڑنے میں سکھن بھو نہیں کرتا صرف لینے میں منصفت کہتے ہیں کہ کنجوس وقتی صرف دھن کو ہی نہیں روکتا سب کچھ روکنے لگتا ہے کنجوس کانسٹیپیشن میں جیتا ہے سب طرح کے کانسٹیپیشن سبھی چیزوں کو روک لیتا ہے سو میں سے نبی موقع پر کبجیت آپ کے چتے کی کنجوسی کا پرینام ہوتی ہے سبھی چیزوں کو روکنے کا من ہوتا ہے تو مل تک کو روک لیتا ہے سوانس کو بھی روک لیتا ہے دیتے میں ڈرتا ہے بس لینے بھر کو آتو ہوتا ہے لیکن جیون کا نیم ہے جتنا زیادہ دیں گے اتنا ملتا ہے اگر آپ نے سوانس چھوڑنے میں کنجوسی دکھائی تو آپ پانی سکیں گے کیونکہ پائیں گے کہاں سے صرف گندی سوانس بھیتر اکھٹی ہو جائے گی صرف کاربن ڈاکسائیڈ بھیتر اکھٹا ہو جائے کوئی چھے ہزار چھدر ہیں آپ کے سوانس کے ینتر میں ہم زیادہ سے زیادہ ڈے ہزار دو ہزار چھدروں تک سوانس لیتے ہیں چار ہزار چھدر صدا ہی کاربن ڈاکسائیڈ سے بھرے رہتے ہیں ہم انہیں کبھی کھالی ہی نہیں کرتے ہیں ہم گندگی کو اپنے بھیتر اکھٹا کر لیتے ہیں اور ہم اوپر ہی اوپر جیتے رہتے ہیں بھیتر گندگی کی پرتیں اکھٹی ہوتی چلی جاتے ہیں تاؤ کا ماننا ہے کہ سوانس کو اُلیچیں اور لینے کیا آپ فکر نہ کریں کیونکہ لینا تو اپنے آپ ہو جائے گا اُلیچ نہ بھر کافی ہے اور جتنی آپ سوانس کو اُلیچ دیں گے اتنی تاجی سوانس بھیتر چلی آئے گی اور یہ اُلیچنے پر زور دینے کا کارن ہے کیونکہ اس جور کی بدلہ ہٹ سے اس اُلیچنے کے طرف جور بڑھنے سے آپ کے پورے جیون میں دینے کی سمباؤنا بڑھنے لگے گی ہمارا سارا کرود اس لیے ہے کہ ہم دینا نہیں چاہتے لینا چاہتے ہیں ہماری ساری گرنہ اس لیے ہے کہ ہم دینا نہیں چاہتے لینا چاہتے ہیں ہماری عرصہ اس لیے ہے کہ ہم دینا نہیں چاہتے لینا چاہتے ہیں ہمارے جیون کا سارا الجھاؤ کیا ہے کہ دینے کی ہمیں ذرا بھی اچھا نہیں ہے اور لینا ہم بہت چاہتے ہیں جو دے نہیں سکتا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا اور جو دے سکتا ہے اسے ہجار گناہ صدا مل جاتا ہے اور جو ہم دیتے ہیں اگر ہم لوہا دیتے ہیں تو سونا مل جاتا ہے کاربن ڈاکسائیڈ اولیچیے اور پرانوائیو بھیتر بھر جاتی ہے اکسیجن بھیتر بھر جاتا ہے یہی پورے جیون کا سوتر ہے تو لاؤسے کا دوسرا سوتر ہے صدا سواس کو پھیکیے لینے کو بھولی جائیے لینے کا آپ کو کام ہی نہیں کرنا ہے وہ تو پرکرتی سویم کر لیتی آپ صرف اولیچ دیں پھیک دیں ہٹا دیں کھالی جگہ چھوڑ دیں وہ بھر جائیے اگر آپ کا جور چھوڑنے پر ہو اور لینے پر بلکل نہ ہو تو چپتے ایک دم نمنی ہو جائے گا کیونکہ لینے میں تناؤ ہوتا ہے چھوڑنے میں تو صرف ہلکا پناتا ہے چھوڑنے میں صرف نربار ہوتے ہیں بھرنا تو ایک بھار ہے چھوڑنا نرباہ ہونا ہے چھوڑنا تو بجن کم کر دیتا ہے تو دوسرا سوطھرے چھوڑیں سوانس کو لیمت اور تیسرا سوطھرے لاؤس سے کہا یہ جو سوانس کا آنا جانا ہے اس سے اپنے کو پرتک نہ سمجھیں جب سوانس باہر جائے تو سمجھیں کہ میں باہر چلا گیا اور جب سوانس بیتر آئے تو سمجھیں کہ میں بیتر آ گیا پران کے ساتھ ایک ہو جائیں ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں سوانس مجھ میں آئی سوانس مجھ سے باہر گئی لاؤس سے کہتا ہے اس سے بلکل الٹی بات وہ کہتا ہے سوانس کے ساتھ میں باہر گیا سوانس کے ساتھ میں بیتر آیا میں ہی باہر ہوں میں ہی بیتر ہوں سوانس کے ساتھ اس سریر میں بیتر آتا ہوں سوانس کے ساتھ اس سریر کے باہر ورات سریر میں جاتا ہوں چلتے اٹھتے بیٹھتے اگر یہ خیال رکھ سکیں کہ سوانس کے ساتھ میں باہر گیا اور سوانس کے ساتھ میں بیتر آیا اس کا جب نرمت ہو جائے یہ دیرے 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 جب کی بھانتی آپ کے بیتر گونجنے لگے کہ سوانس میں باہر گیا سوانس میں بیتر آیا تو سوانس کی یہ ستد کریا اگر جب بن جائے باہر اور بیتر آنے کی تو ادویت فلت ہوتا ہے تو ادویت کا انوہو ہوتا ہے اور اگر یہ تین باتیں دھیان پوروک ہو جائیں تلاوس سے کہتا ہے جب کوئی اپنی برانوائی کو اپنی ہی ایک آگرطہ کے دوارہ نمنیتہ کی چرم سیما تک پہنچا دیتا ہے تو سیسوبت کومل